بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامعین آج ہم نہایتی علمی اور نہایتی ضروری پروگرام کر رہے ہیں سامعین مارے ساتھ بہت ہی موزز مہمان شامل ہیں جناب علامہ نور فرید صاحب اور استاذ علامہ مفتی عمر صدیال صاحبی صاحب آج ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطلق ہے تو میرا سب سے پہلا سوال جناب علامہ نور فرید صاحب سے ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطلق کچھ نشانیا انشاء فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیا دو قسم پر ہیں ایک وہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے قبل ظاغر ہوں گے ایک وہ ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بات ظاہر ہوں گی میں چند نشانیاں بیان کر دیتا ہوں سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں لیکن میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک یہ کہ فرقہ پرستی عام ہو جائے گی دوسرا یہ کہ سچے لوگوں کو جھوٹھا کہا جائے گا اور جھوٹھے لوگوں کو سچا کہا جائے گا اس کے علاوہ شراب نوشی عام ہو جائے گی اس کے علاوہ زنا عام ہو جائے گا کفر ہر طرف پھیل جائے گا اس کے علاوہ قبیلے کے کمینے ترین شخص سے انہیں سردار مقرر کیا جائے گا جو حکمران ہیں وہ کمینے ترین ہو جائیں گے اس وقت اور نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا اس کے علاوہ بہت سے سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں جو چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں بلکل دو طرح سے ہی ہیں ظہور سے پہلے کی اور ظہور سے بعد کی پہلے کی نشانیاں جو انہوں نے بیان کی ہیں بلکل ایسا ہی ہوگا صحیح احدیث مبارکہ میں موجود ہیں اور حضرت مولا کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے جب تک کہ ایک تہائی لوگ جنگوں میں نہ مارے جائیں گے اور ایک تہائی جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے نہ مر جائیں گے صرف ایک تہائی لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر امام آدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اب پتہ نہیں کہ جو باقی رہ جائیں گے ان میں سے بھی کتنوں کا قتل ہوگا جیسا کہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو سحہ سدہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے اور دیگر قطبِ حدیث میں بھی اور صحیح سندوں سے موجود ہے کہ دریائے فراد جو ہے یہ خوشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا لوگ وہاں پر آ کر لڑیں گے تین لوگوں کی فوجیں ہوں گی اور آپس میں اتنی لڑائی کریں گے کہ سو میں سے صرف ایک آدمی جو ہے وہ باقی بجے گا اور نبی عباق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ پہاڑ ظاہر ہو جائے تو اے میرے ماننے والو تم نے اس میں حصہ نہیں لینا تو اس طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی سے پہلے حرمت کے مہینوں میں لڑائی ہوگی اور حاج کے مہینوں میں لڑائی ہوگی اور سخت لڑائی ہوگی منہ کے میدان پر ایسے جیسے ندی بیگئی یا کون کی اور وہاں پر ایک آواز آئے گی کہ غم نہ کرو تمہارا امیر جو ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے ایک بندے کو چن لیا ہے تو وہاں پر تین سو تیرہ افراد جو ہیں وہ مکت المکرمہ میں خانہ قعبہ میں آئیں گے وہاں پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ بھی بڑی علامات ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر جب اچانک لوگ بیعت کریں گے پہلے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانیں گے نہیں آپ فرمائیں گے میں تو عامت الناس میں سے ایک شخص لیکن جب آسمانوں سے آواز آئے گی نا تو آواز یہ آئے گی کہ یہی اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں ان کی ہاتھ پر بیعت کرو ان کی اتباع کرو ان کی بات کو مانو سبحانہ اللہ تو وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ نے ہاتھ پر آپ ہمیں بیعت کریں ادھر صفیانی ظالم جو بہت بڑی نشانی ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا ظالم ہوگا مسلمانوں کی زندگی کو دو بر کر دیا ہوگا وہ مسجد کے اندر زنا کرنا قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو خاص کار کی علماء اکرام کا اور سنی کٹر جو مسلمان ہیں ان کا اور حاشمیوں کو سعداد کو وہ پکڑ پکڑ کر شہید کروا رہا ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اس وقت کیا ہے کہ سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دکھائیں گے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیس مبارک وہ کسی نے نہیں پہنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک وہ تلوار ابھی تک نیام سے باہر نہ آئی ہوگی کسی نے کھولا نہیں ہوگا صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے گے نبی پاک علیہ السلام کے بعد اور ایک جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا البیعت للہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ جنڈا ہوگا سرور کائنات علیہ السلام کا جنڈا ہوگا ابھی تک کسی نے لہرائے نہیں ہوگا تو یہ ایسی زبردست اور بھی نور ہوگا نشانیاں ہوں گی علامات ہوں گی خود خدرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کی ذات گرامی وہ بہت بڑی علامت ہوگی کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر آپ کے سابزادے خدرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تو اس طرح کی بہت زیادہ علامات ہیں نشانیاں ہیں امام مہدی رضی اللہ عنہ جو الحمدللہ میں نے سیریس وائز بھی جو لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں جس نے دیکھنی ہوں بہت بڑا کام کی ہے بہت زیادہ امام مہدی رضی اللہ عنہ پر میں نے ویڈیوز جو ہے نا وہ بنا چکا لامنور صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد کی چند نشانیاں جو ہیں نا وہ آپ بیان کرمائیں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جب ظہور ہوگا اس سے بعد جو نشانیاں ظاہر ہوں گے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں لیکن ان میں سے میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر غصو اب دال جو ہیں وہ آپ کے آتھ پر بیعت کریں گے اس کے علاوہ ظالم صوفیانی کا لشکر جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے گا تو وہ بیدہ کے مقام پر زمین میں دس جائے گا اس کے علاوہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے رحمت کی بارش نازل ہوگی جو زمین پر ہر دانہ ہو گئے گی اس کے علاوہ ہر طرف خوشحالی ہوگی ہر قسم کی جنگوں میں فتوحات نصیب ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں مفتی صاحب امام مہدی کی ظہور کے بعد کی چند نشانیاں بتائیں کوئی دو سے تین جو بڑی نشانیاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد کی علامات اور نشانیاں وہ سب کی سب بڑی ہیں یعنی آسمان اپنے دروازوں کو کھول دے گا رحمت کے دروازوں کو اور موصلہ دار بارش برسائے گا یہ بڑی علامت ہے ظہور کے بعد کی جیسے کہ علامت صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ ظالم سفیانی کا لشکر جو ہے وہ زمین میں دنس جائے گا اسی طرح آپ کی بہت زیادہ کرامات بھی ہوں گی لیکن تین علامات جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی بات کی ہیں جو صحیح سندوں سے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں ان کا بیان کرنا اپنے نوجوان نسل کے سامنے بلکہ بچوں کے سامنے بودھوں کے سامنے یہ بہت ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان علامات کو یاد کریں ان علامات کو یاد کریں ان کا یاد کرنا بھی ضروری ہے اچھا پہلی جو بہت بڑی علامت ہے یعنی بڑی نشانیوں میں سے وہ ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا سپہ سلار عاظم ہونا اپنے آپ کو ثابت کرنا تو یہ سپہ سلار عاظم ایک شخص کیسے ظاہر ہوتا ہے پتہ ہے جی وہ میدان جہاد میں ہی ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے لہٰذا بڑی بڑی جنگیں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی اور ساری دنیا مان جائے گی کہ اس وقت میں اگر کوئی لڑاکا ہے یا لڑانے کا کسی کو ڈھنگ ہے جو سپہ سلار عاظم ہے تو وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوتا ہے اسی لئے آپ سلطان عاظم بھی ہیں خلیفت اللہ علی العرض بھی ہوں گے سپہ سلار ہونے سے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں جب آپ مدینہ المنبرہ سے چلیں گے تو تھوڑی فوج آپ کے پاس ہوگی آپ ظالم کی علاقے میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے شام ملک کے قریب کی سرحد پر وہاں پر جب سفیانی کو پتا چلے گا کہ مجھ سے لڑائی ہونے والی ہے اور لوگ کہیں گے اس کو ماریں ختم کریں سرکار فرمائیں گے نہیں میرا طریقہ سنت کے مطابق ہے سبحان اللہ وہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو دعوت دیں گے کہ بندی تا پتر بن جا وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور بعض کتابوں میں ہے کہ تین سال کے بعد وہ بیعت توڑے گا بنو قلب اس کے ننحال جو ہیں وہ اس کو مجبور کر دیں گے وہ کہیں گے کہ بنو آمر والے بھی تیرے ساتھ ہیں بنو آمر والے بھی تیرے ساتھ ہیں لہٰذا تو بیعت کو توڑ دے جب بیعت توڑ دی جائے گی علم جنگ کو جو ہیں وہ بلند کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی فوج کو بیجیں گے وہ ان کو بگا دیں گے اور پھر یہ ظالم سفیانی جو ہے اس کو ایسے زبا کیا جائے گا جس طرح کہ ایک بکرے کو زبا کرتے ہیں جب بکرے کی طرح زبا کر دیا جائے گا ظالم سفیانی کو پھر اس کا مالے غنیم جو ہیں وہ تقسیم کیا جائے گا یہ بہت بڑی فتح ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ پھر دوسری جنگ اب تفصیل میں نہیں جاتا پہلے تو صلح ہوگی پھر صلح جو نا وہ معدہ توڑ دیں گے کون کافر لوگ رومی عیسائی ہیں جب معدہ توڑیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب رومہ کا جو شہنشاہ ہے نا وہ حدیث بخاری کے اندر جو آتا ہے وہ ہے جناب کے نو لاکھ ساٹھ ہزار فوج مسلمانوں کے خلابے اور قسطنطینیہ کا جو شہنشاہ ہے وہ بھی اپنی چھے لاکھ فوج کو بیجے گا تو اس طرح یہ کیا ہوگی پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار فوج مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس میں اکتہائی تیسرا حصہ فوج کو دیکھ کہ وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے وہ بھاگ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان کو دوبارہ ایمان نصیب نہیں ہوگا اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو امامہ دی رضی اللہ تعالی ان کو چھوڑ کر بھاگنے والا ہو اور جو بھاگے ہیں ان میں سے بھی تین حصے ہو جائیں گے ایک حصہ کافروں کے ساتھ مل جائے گا ایک حصہ حجاز مقدس عرب کی طرف بھاگ جائے گا اور ایک حصہ اپنے اپنے دہاتوں کی طرف بھاگ جائے گا ٹھیک ہے اب کتنے رہ گے دو حصے ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا اور جو دوسرا حصہ ہے ان پر بھی کڑے امتحان آئیں گے وقت آئیں گے یعنی فتح کا دروازہ بند ہو جائے گا ازمائش کا دروازہ ان پر کھل جائے گا اور تین لڑائیاں ہوں گی چوتھی لڑائی کے اندر جب مسلمان بلکل تھوڑے رہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کی فوج کو بھیج دے گا یعنی اپنی تعیید کا دروازہ امام مہدی رضی اللہ تعالی کے لیے کھول دے گا اور تب مسلمان کافروں کو اتنا ماریں گے کہ یہاں پر ڈیٹیل کی وقت نہیں ہے یوں سمجھ لے کہ اگر ایک پرندہ ان کو کراس کرنا چاہے تو تعفن کی وجہ سے وہ تھک کر گر جائے گا لیکن لاشوں کو بور نہیں کر سکے گا اتنے کافروں کی لاشیں ہوں گی اور مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی کہ سو میں سے صرف ایک بچے گا اب اس کے بعد ان کو غلام بنایا جائے گا پھر رومہ کی طرف مسلمان جائیں گی اور وہاں کی علاقوں کو یورپ کو فتح فرمائیں گے اور پھر آ کر وہ قسطنطینیاں کو فتح فرمائیں گے اب کمال یہ ہے آپ لوگوں نے نہ سنا ہوگا کہ نہ تیر چلے گا نہ تلوار اٹھے گی سمندر بھی نیچے بیہ جائے گا مسلمانوں کا راستہ صاف ہو جائے گا اور مسلمان کیا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا جب نعرہ لگائیں گے تو ایک فصیل جو ہیں بڑی سختی سے جو ٹھہری ہوئی ہوگی وہ زمین دوست ہو جائے گی زمین دوست ہو جائے گی یعنی زمین پر گر جائے گی اور پھر وہ دوسری جگہ پھر وہ دوسری دفعہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے مسلمان تو جو دوسری فصیل ہے وہ زمین پر گر جائے گی پھر تیسری دفعہ نعرہ بلند کریں گے تو وہ شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے بہت زیادہ مالی غنیمت اللہ اللہ بلیزتہ فرمائے گا وہاں پر سے آواز اٹھے گی کہ دجال آ گیا ہے اب پہلی نشانی میں نے ساری ملا کر کیا بنائی ہے یہ ایک علامت ہے فتوحات کا دروازہ امام مہدی پر کھول جانا یہ جنگ عظیم تھی جس میں بہت بڑی فوج ہے نا تو یہ جنگ عظیم کے اندر فتح امام آزم خضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا آپ کی دوسری نشانی یہ ہے دجال کا آنا دجال کا خروچ تو دجال جب خارج ہوگا ظہور ہوگا دجال کا تو وہ ملک شام اور عراق کے درمیان ہوگا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے انہو یعنی انددجال خلطا بین الشام والعراق یہ شام اور عراق کی وسط میں جو گھاٹی ہے وہاں سے اس کا خروج ہوگا اللہ اس وقت تو اس کی شہرت عام نہیں ہوگی لیکن آہستہ آہستہ یہ پوری زمین کا ارونڈ کرے گا اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جو مسند احمد میں اس نادے صحیح سے ہے خضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ مرفوع ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا انتدجال یاخرجو من اردن بالمشرق یقالو لہا خراسان کہ جو دجال ہے یہ مشرق کی زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے بسندے صحیح ہوگئے ایک حدیث مبارکہ میں ہے خضرت انص رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے یہ بھی مرفوع ہیں یاخرجو دجال من یہودیہ اسفحان اسفحان جو ایران میں ہے وہاں پر ایک علاقہ یہودیہ وہاں سے خروج کرے گا کون دجال اب چوتھا مقام ہے حدیث پاک کے اندر خوز اور کرمان ٹھیک ہے یہاں پر بھی لیکن یہ حدیث مبارکہ اس میں تھوڑا سا زوف ہے چوتھی جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے اب مختلف جگہوں سے کیوں آئے گا کہ جہاں جہاں پر اس کا زورہ ہوگا لوگ ملیں گے اسی کا نام نبی پاک نے دے لیا جب یہ راؤنڈ کر کے آئے گا ادھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کیا ہوگا تو شیطان آواز نکالے گا کہ دجال نے تمہارے گروں کو گھیر لیا ہے اب امام مہدی رضی اللہ عنہ دس افراد پر مشتمل لوگوں کو بھیجے گا یہ کافلہ اور نبی پاک علیہ صلی اللہ میں ارشاد فرماتی ہیں میں ان کو ان کے باپوں کا نام جانتا وہ ان کے جو گھوڑے ہیں ان کی رنگت کو جانتا لائیں گے آپ لوگوں کو اوباریں گے آپ مسجد دمشق میں ہوں گے جس وقت باہر دجال کی فوج نے مسلمانوں کو گھرے میں لے رکھا ہوگا یہ دوسری بہت بڑی نشانی نشانی ہے علامت ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی کے سچا ثابت ہونے کے لیے کہ یہی امام مہدی ہیں کہ جن کی موجودگی میں جن کے دور حکومت کے اندر سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے اور اس فتنے کا نام ہے جھوٹا مسیح اس پر بعد میں بات ہوگی کہ وہ دنیا کو اپنے فتنے کی لپیٹ میں کیسے لے گا بہرحال جب مسلمانوں کا جینا تنگ کر دے گا خدت امام مہدی رضی اللہ تعالی لوگوں کو اوبار ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور تیاری کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کسی چیز کا لہٰذا ہمیں فوراں ان کے خلاف جہاد کا دروازہ کھو دینا چاہیے یہ رات بڑی کٹن ہوگی اور مشکل ہوگی مسلمان بھوکے پیاسے ہوں گے باہر سے پانی نہیں آ رہا ہوگا سب سے کٹ جائیں گے بڑی مشکل حالات کے اندر جب صبح کی نماز کے لئے مسلمان تیاری کریں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی کے لئے تکبیر بھی کہی گئی ہوگی آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں گے کہ بھائر سے کوئی بکارنے والا بکارے گا مسلمان تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیفیت کیا ہوگی بین ما ہو وکذال اذ باعث اللہ المصیح ابن مریم فینزل اند المنارہ البیدہ شرقی دی مشک کہ وہ ایسی کیفیت میں ہوں گے یہ دور چل رہا ہوگا کہ اللہ کا پاک پیغمبر پاک نبی اس مسجد دی مشک کے مشرقی منارے پر نازل ہوگا جب لوگ دیکھیں کہ کیا شان ہوگی حضر سجد امام حضر سجد ایسی ابن مریم علیہ تحییت السلام کی کہ آپ دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور آپ سرکار نے دو زردی رنگ کی چادرے پہنے ہوگے ہوں گے ایک کے ساتھ تحمد اور دوسرا جو ہے وہ کمیس کی جگہ پر اوڑا ہوا ہوگا اور آپ مشرقی منارے پر نزول فرمائیں گے وہاں پر جا کر حضرت عیسی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کھڑے ہو جائیں گے مشرقی منارے پر دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے اور وہاں گے اس میں کیا راز ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ عیسی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کیوں نہیں آئے تو ہم کہیں کہ اللہ تبارک وطالہ جو آسمان وں سے عیسی علیہ صلی اللہ کو منارے پر لاسکتا ہے وہ نیجے بھی لاسکتا تھا اس بات علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی عیسی علیہ صلی اللہ تشریف لائیں گے اور کمال یہ ہے کہ عیسی علیہ صلی اللہ صلی اللہ نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا کریں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ کی امت جو مبارک امت ہے اس کی فضیلت ظاہر ہو رہی لیکن یہ نہیں کوئی کہے گا نعوذ بللہ کے خضرت مہدی علیہ سلام کسی نبی سے بھی افضل ہے نہیں یہ اس امت کا شرف ظاہر ہو رہا ہے کہ عیسی علیہ سلام بھی فرما رہے ہیں کہ امام تم میں سے ہوگا جس کے لئے تکبیر کہی گئی لیکن غیر نبی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ تھا نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ شرف ہے امت محمدیہ کا کہ نبی ہو کر بھی ان کے پیچھے نماز عدا کر رہا تو یہ دین علامتیں ہیں جو میرے خیال میں علامات مہدی میں سے سب سے بڑی علامات ہیں یہ جاننے کے لئے کہ یہی سچے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے